قیب یا نرسی یہ کیا ہے آپ اس کا مطلب واضح کرنے جو حقیقی شہری ہیں اس نے ایک لسٹ بنائی جائے اور جو حقیقی شہری نہیں ہے ان کی لسٹ جو ہے ایک بنائی جائے تو یہی ہے نرسی یعنی نیشنل ریسٹریشن آف سٹیزن آسام کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی تلوہ کی وہ تحریک تھی بنیادی طور سے بنگالیوں کے خلاف افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ ہماری آئے ہیں اگر وہ ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں پارسی ہیں جینی ہیں بودھ ہیں ان تمام کو ہم اپنے یہاں سٹیزنشف دیں گے مسلمان کو نہیں دیں گے دوسرے لوگ اگر یہ شرائط پورے نہیں کرتے ہیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم نہیں پورے کرتے ہیں تو ہم جائیں گے کار اس ملک کو میں آپ کو جو ہے زرنگ کے بنیاد پر نصر کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر کس طرح کی تفریق نہیں کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں عبدالرشید صلفی آپ کا مذبان آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی کا ہمارا مدہ پرگرام آج ہمارا مدہ میں ہم بات کریں گے نرسی یعنی نیشنل ریجشٹر آف سٹیزن اور قیب یعنی سٹیزن امیڈمنٹ بل جو اب ایک بن چکا ہے ان دو مسئلوں پر آج اس اپیسوڈ میں ہمارے علماء گفتگو کریں گے اور ان دونوں چیزوں سے کیا نقصانات ملک اور قوم کو لاحق ہونے والے ہیں ان تمام گوشوں پر آج اس اپیسوڈ میں آج اس شو میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مختلف مقاتب فکر کے علماء اکرام آئیے ہم علماء اکرام کا آپ سے تعرف کراتے ہیں آج کے اس مباحثے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں شاہد مہین قاسمی صاحب آپ مہد الخیرین ایجوکیشن اینڈ ڈیسر سینٹر مالونی ممبئی میں استاد ہیں اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں شیخ رضاولہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی میں مدیر تعلیمات ہیں اور جماعت اہل حدیث سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب آپ عدیب ہیں افسانہ نویس ہیں کلمکار ہیں آپ جماعت اسلامی سے آئے ہیں اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں نادم اشرف مصباحی صاحب آپ جامعہ اشریفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں اور ایران سے آپ نے گریجویشن بھی مکمل کیا ہے فی الحال آپ جامعہ عارفیہ سید سرامہ الہاباد میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں سننی مقتب فکر سے آپ کا تعلق ہے میں آپ کو بتا دوں ہمارا مدہ پروگرام کا مقصد سماج اور معاشرے کے اندر جو گرائیاں ہیں جو خرابیاں ہیں اس پروگرام کے دریئے سے اس کی اصلاح ہے جو بگاڑ ہے اس کا ازالہ ہے اور قومی اور ملی مسائل میں ملک و ملک کو اور سماج کو رہنمائیاں دینا ہے ہدایات دینا ہے ان کو گائیڈیس دینا ہے یہ اس پروگرام کا مقصد ہے آئیے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع پر مباحثے کا آغاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے سوال کروں گا ڈاکٹر سلیم صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب قیب یا ان آر سی یہ کیا ہے آپ اس کا مفہوم اس کا مطلب واضح کرنے ہیں یہ حضائب دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود وزیر داخلہ ہمیشہ صاحب بھی جو ہے وہ اس کو ایک جوڑ جوڑ کے بول ہیں اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غلط فہمی ہے جو کہ پیدا ہو رہی ان آر سی کی اپنی ایک تاریخ ہے آسام کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی طلبہ کی اور وہ تحریک تھی بنیادی طور سے بنگالیوں کے خلاف جیسے ایک زمانے میں بمبئی میں گجرات کے لوگ تجارت میں اور ملازمت میں تامیل لوگ غالب تھے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو تامیل لوگ اس کو ہم لوگ مدرسی بولتے تھے لیکن وہ ساؤت کے لوگ تھے تو اس کے خلاف ایک تحریک اٹھی جو ابی شیوسینہ اقتدار میں ہے بنیادی طور سے وہ سن آف سائل کی تحریک تھی اسی طرح کی سیچویشن آسام میں ہوئی وہاں پہ جو بنگال کے لوگ گئے ہوئے تھے وہ تمام انتظامیاں پہ قابل سے تمام نوکریاں آسام کے لوگ تعلیم والی میں دلچسپی کم تھی تو وہ نہیں آگے بڑھ پائے نہیں بنگلہ دشکی نہیں بنگال کے بنگالی بولنے والے تو بنیادی طور سے جو غصہ تھا ان لوگوں کو کہ یہ باہر کے بنگالی آ کر سب قبضہ کر لیا تو وہ جو آسامیوں کے دلوں میں بنگالیوں کے خلاف جو ایک غصہ تھا اس کے خلاف آسو نام کی ایک تنظیم تھی آل آسام سٹوڈنٹ یونین جس نے احتجاج شروع کیا اور وہ احتجاج کو بڑی پذیرائی ہوئی اس کے اندر سنگ کے لوگ داخل ہو گئے اور انہوں نے وہ جو بنگالی اور آسامی کا جھگڑا تھا اس کو بنگلہ دیشی بنا دیا اور اس کے اندر فرقہ پرستی کا زاویہ ڈالا اور اس کے بعد نیلی کا بہت بڑا فساد ہوا تھا اس میں دو ہزار لوگوں کی ہلاکت کے خبر ہے افکرس اس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی جن کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ وہ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اس کے بعد پھر آسام آکارڈ ہوا راجیف گاندی کے زمانے میں نائنٹین ایٹی فائیو میں اور اس میں یہ تیہ ہوئا کہ انیس سو اکیتر سے بعد میں جو لوگ آئے ہیں ان کو جو ہے وہ شہریت نہیں مانا جائے گا اس سے پہلے جو آئے ہیں وہ شہری رہیں گے اور وہ آکارڈ نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد دو ہزار تک اس پر کوئی خاص عمل در آمد نہیں ہوا ابھی جو وزیر اعلیٰ ہے سونو وال آسو جب کامیاب ہو گیا آکارڈ ہو گیا تو اس نے ایک پولٹیکل پارٹی بنا لی اے جی پی آسام گن پریشت اور انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ انتخاب جیت گئے پرفیل کورمان محنتہ وزیر اعلیٰ ہو گئے لیکن اس پہ کوئی عمل در آمد نہیں ہوا مطلب یہ کہ اب آپ نے تیئے کر لیا گئے انیس سو ایک ایٹر سے پہلے والا شہری ہے بعد والا نہیں ہے تو اب یہ تیئے کرنا پڑے گا کہ کون بعد والا ہے کون پہلے والا ہے اس پہ کسی نے عمل نہیں اے جی پی نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا اور اس کے بعد کاغرس آئی اس نے بھی عمل نہیں کیا تو یہ سونو وال جو ہے اس زمانے میں اے جی پی میں تھا یہ چلا گیا سپریم کورٹ میں واجپائی کی حکومت تھی دلی میں اور اس نے کہا کہ بھئی جب ایک اکارڈ ہوا ہے اور اس کے حساب سے یہ ہونا چاہیے اور اس میں یہ بھی کلاوس تھا کہ جو بعد میں آئے ہیں ان کو دس سال تک شہریت نہیں جائے مطلب دس سال تک ووٹنگ کا رائٹ نہیں دیا جائے گا اس کے بعد ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا بہت ساری چیزیں تائے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جب یہ ہوا ہے معاہدہ تو اس پہ عمل در آمد ہونا چاہیے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری نگرانی میں اس کے لئے ریجسٹر بنانا چاہیے تو وہ ریجسٹر بنانے کا کام شروع ہوا حساب میں اور اس پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ ہوئے دو ہزار ایک یا دو ہزار دو سے لے کر کے ابھی تک اور اب وہ ریجسٹر بنا تو ان کو یہ امید تھی کہ اس میں پہلے یہ تھا کہ چالیس لاکھ لوگ جو ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جن کا نام اس میں شامل نہیں ہوگا بعد میں پھر لوگوں نے کہا کہ کچھ وقت دو تو پھر وہا تو انیس لاکھ لوگوں کا نام اس میں نہیں آئے تو ان کو یہ توقع تھی کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان ہوگے بنگلہ دیشی ہوگے وغیرہ وغیرہ بنگالی بولنے والے مسلمان بنگلہ دیشی والی بات تو غلط ہے لیکن وہ اتفاق سے کچھ الٹا ہو گیا کام اور اس میں تیرہ لاکھ جو ہے وہ غیر مسلم نکل آئے اور چھے لاکھ تقریبا لوگ بتاتے ہیں کہ مسلمان آئے اور اس میں سے بھی جو غیر مسلم تھے بنگالی بولنے والے اس میں بنگالی بولنے والوں کے علاوہ باہر کے لوگ بھی تھے جو اپنے پیپرز نہیں دے سکے مثلا دو لاکھ جو ہے وہ گورکہ تھے ان لوگوں کا بھی نام ریجسٹر میں نہیں آ سکا اس لئے کہ آپ کو کچھ ایویڈنس دینا پڑتا ہے ایویڈنس ایکسپٹ ہوگا تو آپ کو دیں گے تو اس کی وجہ سے بہت بڑا خلفشار پیدا ہو گیا اور جن لوگوں نے اس کا ڈیمانڈ کیا تھا یعنی بی جے پی اس وقت تک سرکار میں آ گئی مرکز میں اور وہ اللہ تعالیٰ کی دیکھئے مرضی کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیراعظم بھی بنایا اور ایک ایسی ریپورٹ آ گئی جو ان کی مرضی کے خلاف تھی تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب وہ ریپورٹ ہی غلط ہے ارے بھئی ریپورٹ تو آپ نے بنی آپ کی سرکار آ کے اتنے دن ہو گیا تو اب انہوں نے اس کو ابھی مسترد کر دیا ہے یہ تو تو اینار سی کی ایکچول کہانی جو آسام میں ہوئی ہے لیکن جو ہیں امیش شاہ صاحب اب ان کو بنگال میں الیکشن جیتنا ہے تو یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ بنگال میں جو ہے بہت سارے مسلمان بنگلہ دیس سے آ ہوئے ہیں اور یہ جو ہے وہ ووٹ بینک ہے ٹی ایم سی کا اور ہم جو ہے وہ جناب اینار سی بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کا نام ووٹنگ لیز سے خارج کر دیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ اس سے یہ جو ہے وہ بنگال کے ہندووں کے جذبات بڑھکا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بار بار گھما پھیرا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پورے ہندوستان میں نافذ کر دیں گے اور اس سے ایک سنس اف ان سیکیورٹی پیدا ہو گیا ہے لوگوں کے دل میں کہ یار یہ چیز آ گئی ہم اگر اپنے پیپرز نہیں سبمیٹ کر سکے تو ہمارے لئے مشکلات ہوں جس بھائی صاحب کیا یہ جو دونوں چیزیں ہیں انارسی یا قیب یہ ہمارے دستور کے خلاف ہیں کیونکہ دستور میں مذہب کی بنیاد پر اس طرح سے کسی قانون کو بنانے کا کوئی ذابطہ نہیں ہے تو آپ اس تعلق سے کچھ ہزارے خیال فرمائیں دیکھئے ہندوستانی دستور پر آنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں جو ضروری چیزیں ہیں ہمارے عوام کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بہت ساری برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک برائی ہو تو اس کے زمینے بہت ساری برائیاں پھر آٹومٹک ہونے لگتی ہیں جیسے ایک جھوٹ بولیں گے تو آپ کو سترہ بلکہ سو جھوٹے آپ کو بولنا پڑا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے تو یہ جو مسئلہ انارسی کا جو مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے یہ اصل مسئلہ ہے نیشنالزم جو یعنی قومی ریاست کا جو نظریہ ہے اس کے وجہ سے مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے اب قومی نظریہ کیا ہے نیشنالزم کیا ہے پہلے اسے سمجھئے اس کے بعد پھر انارسی کو ہم سمجھتے ہیں قومی نظریہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ انسان کو جو ہے بنیادی طور پر ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے زمین کے مسئلے میں جہاں چاہے وہ جا کر کے رہے زمین کے اتبار سے وہ نقل مکانی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ تو یہ اس کا بنیادی حق ہے جس طرح پانی اس کو بنیادی حق ہے ہوا سانس لینا اس کا بنیادی حق ہے اسی طرح وہ جہاں جس جگہ چاہے وہ جا کر رہ سکتا ہے یہ جدید دنیا کی جو ہے یہ غیر انسانی عمل ہے کہ اس نے جو نیشنالزم کے تحت ہر ملک کو باٹھ دیا اور اس کے بعد پھر یہ برائیاں پیش آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جو ہے برائیاں ہیں آپ دیکھیں یہی وہ جہے کہ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر رہنے کے لیے کسی ملک میں جگہ نہیں ہے اور کہیں پر خطے کے خطے پڑے ہوئے ہیں میں ایران پہ گیا ایران میں میں نے دیکھا کہ جب ایک لکو دک سہرہ کے سہرہ بلکل زبردست زمین ہے وہاں پر کھالی پڑی ہوئے ہیں وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کے ہندوستان میں آپ کے تھوڑی تھوڑی جگہ کے لڑائیاں ہو جاتی ہیں قتل غارت ہو جاتی ہیں تو یہ اس کا مسئلہ ہے اب جب نیا زمانہ آیا نیا دور آیا لوگوں نے بہرحال جب اس کو تسلیم کر لیا کہ نیشنلیزم ہونا چاہیے یعنی جہاں پر جس جگہ پیدا ہوا ہے وہ وہاں کا شہری ہے جب یہ بن گیا تو اب ہوا یہ کہ اچھا یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے اس خطا کے شکار جو ہیں اسلامی ممالبی ہیں پاکستان بھی ہے ایران بھی ہے سعودی عربیہ بھی ہے ہر ملک اس میں شامل ہیں اور جتنی جلدی یہ غیر انسانی عمل کو یہ اپنے ملک سے ختم کر دیں اترہی بیترہی ان کے لیے ہے میں ہندوستان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بلکہ ہر انسان کے لیے جو نقل مکانے کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے اب آئیے ضرورت کیوں پڑی اس کی اب جب یہ تیہ ہو گیا کہ جو انسان جس ملک میں پیدا ہوا وہ اس ملکوں کا شہری ہے تو زہر سی بات جب دوسرے ملک سے کوئی آ جائے گا تو اب یہاں کے شہریوں کو پریشانی ہوگی ہم کو بات آگئی کہ یہ ہمارے حقوق کو لے رہے ہیں ہماری زمین پر یہ قبضہ کر رہے ہیں جب یہ بات آئی تو پھر جو ہے ضرورت پڑی اس بات کی کہ اب یہ جو حقیقی شہری ہیں اس کی ایک لسٹ بنائے جائے اور جو حقیقی شہری نہیں ہیں ان کی لسٹ جو ہے ایک بنائی جائے تو یہی ہے نرسی یعنی نیشنل ریسٹریشن آف سٹیزن شپ نرسی کا مطلب یہ ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہمارے دستور کے مطابق صحیح ہے کہ نہیں ہے ہم نے بتا دیا کہ انسانی حقوق کے لحاظ سے یہ بلکل غلط ہے اور ساتھ ہی یہ ہمارے دستور کی تباہ سے بھی غلط ہے کیونکہ ہمارے دستور کی پریامبل میں یہ صاف صاف اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ we are the people اس ملک میں جو ہے ہم لوگ ہیں ہم لوگ کیا ہیں سیکولر ہیں یعنی اس ملک میں آپ جو ہیں سیکولر ہیں آپ جو شوسلیزم ہیں اور ڈیموکراتک ملک ہے یہ اس ملک میں آپ جو ہے کہ زرنگ کے بنیاد پر نسل کی بنیاد پر اور جو ہے کسی طرح کی قومیت کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر کس طرح کوئی تفریق نہیں کر سکتے ہیں تو اگر یہ کہنا کہ جو ہے آپ کی تفریق اس طرح ہو جائے گی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو جو ہے ہم داخل نہیں کریں گے اور مسلمان نہیں ہے تو آپ کو ہم داخل کریں گے اس کی بجائے گا سرکار یہ کہتی کہ جو ہے جہاں جہاں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے جس ملک میں بھی لوگوں کو ستایا جا رہا ہے اس ملک کے لوگوں کو ہم آنے کی اپنی شریعت دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوتی انسانی جی مولانا آپ کی بات ہو گئی میں شیخ کی طرف آوں گا شیخ کیا یہ دستور کی خلاف ہے این آر سی یا قائب الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ میں اپنی بات وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے سلیم صاحب نے بات چھوڑی ہے دیکھئے یہ ایک پراپر چینل کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ہر حکومت اپنے یہاں مردم شماری کراتی ہے اس سے بہت ساری چیزیں جڑی رہتی ہیں انتظام کا بھی پتہ چلتا ہے اور اپنے افراد کا بھی پتہ چلتا ہے ہم لوگ کتنے ہیں تو یہ تو ایک ایسا ہے جو بنیادی طور پر صحیح ہے درست ہے مردم شماری ہونی چاہیے اور تقریباً ہر دس پندرہ بھی سال بعد مردم شماری ہوتی رہتی ہے ہونا چاہیے اس طرح کا نظام تو اس میں کوئی غلط بات یا دستور کے خلاف بات نہیں ہے ابھی جو بل جو لائے ہیں ہمارے وزیر داخلہ اور اس میں جو شنگشوہدن کر رہے ہیں اور جو وجوہ داخل صاحب نے بتلائی کہ وہاں پر نشانہ تو ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں پر ٹارگیٹ کر کے ان کو پریشانی امطلع کریں گے ان کو یہاں سے باہر غیر ملکی قرار دے کر ان کو کر دیں گے اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہم کو ووٹ دیتے نہیں ہیں لہٰذا یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں ان کو یہاں سے کر دیے جائے ووٹ سالیڈ ہم کو مل جائے گا حکومت ہماری بنی رہے گی یہ سب کہانی تھی لیکن وہ کہانی ہو گئی الٹی اب اس میں امنمنٹ کرنے کی ان کو سوجی تو اب جو قانون لائے ہیں اس میں شنگشوہدن کر کے تو اس میں یہ ہے کہ افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ ہمارے یہاں آئے ہیں تو اگر وہ ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں پارسی ہیں جینی ہیں بودھ ہیں ان تمام کو ہم اپنے یہاں سٹیزنشپ دیں گے مسلمان کو نہیں دیں گے اب یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے دستور کا مخالف ہے اول تو یہ دھرم کی بنیاد پر کسی کے ساتھ یہاں پرکشبات نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارا دستور کہتا ہے یہ ہمارا قانون کہتا ہے ہمارا ملک سیکولر ہے تو یہاں پر دھرم کی بنیاد پر آپ وہ بھی دباؤ کریں اس کی بنجائش نہیں ہے تو اب یہ ایک لمبی سازش کا حصہ ہے یہ جو ہو رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے ان کو دیں گے اب یہ تین ملک آپ نے ٹارگیٹ کی پسلا یہ ہے کہ آپ کے ملک کی سرحد شری لنکا سے بھی لگتی ہے نیپال سے بھی لگتی ہے چائنہ سے بھی لگتی ہے یہاں سے اگر کوئی ہندو آئے گا یا کوئی دوسرا آئے گا اور اس کو وہاں پر بیان کیے کیا جا رہا ہے کہ ہندووں کے ساتھ ان ملکوں میں افغانستان پاکستان بنگلہ دیش میں کیونکہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے لہٰذا ہم ان کو شرن دے رہے ہیں بہت اچھا ہے آپ شرن دیجئے ہمیں اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی ہی سری لنکا سے آ رہا ہے تو آپ اس کو شرن کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک بڑی تعداد ہندووں کی سری لنکا میں چونکہ وہاں بدشت حکومت ہے آج پہلے نہیں تھی لیکن اب ہے اور انہوں نے وہاں پر پورے طور پر سطح پر قبضہ کر رکھا ہے اور ان لوگوں کو وہاں پر بہت ساری اتنائے تکلیفیں دے کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا اور ہمارے یہ اندوستان میں آگئے ہیں تو ان کو آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں نیپال سے کوئی اگر آ رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں دے رہے ہیں چینہ سے اگر آ رہا ہے تو اس کو لیے یہ الٹے سلٹے سب بیان بازی آ رہا ہے اور یہ بل آیا ہے آپ یہ دیکھ اب تو وہ قانون بن گیا قانون بن گیا لیکن آپ نے پارلیمنٹ میں اس کو پاس کرا لیا لیکن جنتہ اس کے حق میں نہیں ہے اور سیکولر ملک میں جنتہ کی آواز ہی سب سے بڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے آپ ظالمانہ طور پر دمن کر کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے اگر آپ اس کو زبردستی ان کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیں مان لیں لیکن آپ ہمیشہ ستہ میں نہیں رہ سکتے ستہ جب بدلے گی تو پھر اس کی وجہ سے ایک تو ابھی آپ خون خرابہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر پھر جب یہ دوسرے لوگ آئیں گے تو اس کی بنیاد پر پھر جو اس کو بدلیں گے تو پھر سے وہ ہوگا آپ نے ملک میں ایسی صورت سارے لوگ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ تو یہ دا کہ مسلمانوں کا یہ ہوگا لیکن آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے اس کے خلاف آواز کہاں اٹھ رہی ہے ایجیٹیشن کہاں ہو رہے ہیں اور ایسے کہ سارا کاروبار درم برم ہو گیا ہے ان علاقوں میں جہاں پر مسلمان نہیں ہیں جہاں پر آپ کی حکومت ہے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اتنے بڑے بڑے ایجیٹیشن ہو رہے ہیں تو یک ظالمانہ کیا ربائی ہے غلط فیصلہ ہے اور اس کو حکومت کو واپس لینا چاہیے شاہد مہین صاحب کیا مسلمانوں کو اس سے ڈرنا چاہیے اس قانون سے اس بل سے کوئی بھی ایسا انسان جو کہیں رہ رہا تھا اور وہ اس کا ملک تھا اس کی وابائی جگہ تھی اگر اس کو وہاں سے محروم کیا جائے گا اور اس کے خدشات ہوں گے تو بچینی کا حساس تو تہہ ہے تو ابھی جو ایسی ظاہری قیفیت ہو گئی ہے کہ اگر کاغذات کی کمی ہے وہ مسلمان ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہوگی اب کاغذات کی کمی کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے اس طرح کی حساسیت کے ساتھ بیداری نہیں ہوئی مختلف کاغذات بنتے رہے کچھ ملکوں میں تو ایک کاغذ ہے کہ ایک ہی بنتا ہے اور وہ سٹیزنشی مانا جاتا ہے جیسے نیپال میں ہوتا ہے ناغریتہ کارڈ ایک بنتا ہے ایک ہی ہوتا ہے اور وہ آپ کے شہری ہونے کے لئے کافی ہو جاتا ہے یہاں کئی طرح کے الگ الگ کارڈ ہوتے ہیں اور اس طرح کی حساسیت سے نہیں بات کی گئی کہ اگر اس میں کمی پائی گئی تو پھر آپ کو شہری نہیں مانا جائے گا اس لئے لوگوں میں بیداری نہیں لوگوں نے تیاری نہیں کی اب اگر اچانک ایسا کوئی قانون آئے گا اور کچھ ایسی شرائط لگا دی جائیں گی جن کا پورا ہونا ممکن نہ ہو اور پھر ان کو کسی ایک خاص قوم کے لئے کسی بھی قوم کے لئے کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لئے تو فطری طور پر وہ پریشان ہوں گے کہ یہ میرے لئے ہے دوسرے لوگ اگر یہ شرائط پورے نہیں کرتے ہیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم نہیں پورے کرتے ہیں تو ہم جائیں گے کہاں آسمان و زمین کے بیچ میں تو رہا نہیں سکتے کوئی انسان بھی سوچ نہیں سکتا آپ اسٹیسن میں سفر میں جاتے ہیں چند گھنٹوں کا خیال لگتے ہیں کہ میرا ریجرویشن نہیں ہے صرف یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرین میں ریجرویشن نہیں ہے تو آدمی ہمیشہ پریشان جیسا رہتا ہے اور یہاں اگر کسی کو ساٹھ سال کا زندگی کا سفر کرنا ہے اور اس کا کوئی ٹھکانے نہیں ہو تو کتنا پریشان ہوگا جبکہ وہ چیز اس کی تھی اس کا گھر تھا اس نے اپنی زمین خریدی تھی یہ بے اتمنانی کا ذریعہ ہے کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ بھی بے سہارہ ہیں کہیں سے بھی آ رہے ہیں انسانیت کے ناتے ان کو شرن دے اور اس کی کرائٹیریا سب کے لیے برابر ہوتے تو یہ بہت بڑا قدم ہوتا پوری دنیا میں اس کی ستائش ہوتی اور لوگ دعائیں دیتے کہ یہ ایسا ملک ہے جس نے مظلوموں کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائی ہے ملک کی ایک اچھی شبیح دنیا میں جاتی ہے بہت اچھی شبیح جاتی ہے سر اسی سے جوڑا ہوا سوال ہے کہ کس طرح کے کاغذات مسلمانوں کو یا ملک میں رہنے والوں کو تیار رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس مرحلے سے کامیاب گدر سکیں دیکھیں اصل میں جیسی بات شروع میں ہوئی تھی ہندوستان میں ہر دس سال میں مردم شماری ہوتی ہے اور اسے کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ کسی کی شہریت کے اوپر سوال نہیں کھڑا ہوتا تھا اب انہوں نے اب مردم شماری شروع ہونے والی جس کو ان پی آر کہتے ہیں ان سی آر کے سلسلے میں جو بھی تفصیلات ابھی تک میری نظروں سے گزری ہیں وہ آسام سے متعلق ہے پورے ہندوستان میں ان سی آر ہوگا لیکن اس کا کرائٹیئریا کیا ہوگا یہ کلیر نہیں ہندوستان کے دستور کی بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ وہ اتنے سال کے بعد جو پیدا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ وہ جو ہے شہری ہو جائے گا اس کے لیانے سے بہت سارے لوگ کفورٹیبل ہیں کہ نہیں اس میں ہم کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اپنے آپ کو شہری ثابت کرنے میں اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کی مشکلات کھڑی ہوگی تاکہ لوگ پریشان ہو کیا ہوگا بہترحال یہ پریشان کرنے والی ایک چیز ہے اور اس سے سب لوگ پریشان ہوگے اور مسلمان زیادہ پریشان ہوگے اس کا امکان ہے جب انسی آر کی تفصیل آ جائے گی تو اس وقت ہم اس کو بات کر سکیں گے یہ جو سی اے بی والی بات ہے جو سی اے اے ہو گیا ہے اس میں جو چیز کام کر رہی ہے اس کو ذرا غور سے آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا دھین کیسے چلا ہے اب جیسے کہ بتایا گیا ہے ہندوستان کہ آس پاس جو ممالک ہیں اس میں سری لنکا ایک ہے یہ بیسیکلی یہ قانون بنا ہے شرنارتیوں کے لیے مائیگرنٹس کے لیے ہے نا اور تین ممالک سے آنے والے مائیگرنٹس کے لیے اور دو ہزار چودہ سے پہلے آیا ہے اس کو ہی اس کا فائدہ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں ٹوٹل مائیگرنٹ کتنے ہیں کوئی ایسے کروڑوں لوگ نہیں ہیں دو لاکھ ان نوے ہزار حکومت نے جو پارلیمنٹ میں نمبر پیش کیا وہ یہ ہے کہ دو لاکھ انیس ہزار لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان نوے ہزار جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو شہریت میل جائے اب یہ ٹوٹل ہے اس میں سے ایک لاکھ سولہ ہزار ان تین ممالک سے آئے ہوئے ہیں باقی دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہندو مسلمان سب ملا کے بتا رہا ہوں اب ایک لاکھ سولہ ہزار الیجیبل ہوتے ہیں لیکن ایک لاکھ سولہ ہزار دو ہزار چودہ سے نہیں آئے ہوئے تو اگر وہ دو ہزار چودہ کا حساب لگایا جن لوگوں نے تو پتہ چلا تیس ہزار ہندووں کو پانچ ہزار آٹھ سو سکھوں کو پچپن عیسائیوں کو دو بودوں کو اور دو پارسیوں کو یہ لوگ شہریت دینے والے ہیں یہ ہے آداد و شمار جس کے لیے اتنی بڑی کہانی سارے ہندوستان کے ہندووں کو بتا رہے ہیں کہ صاحب ہم پورے دنیا کے ہندووں کو اب آپ کو اس میں دوسری ٹرک بتاتا اب انہوں نے یہ تین ممالک کو کیوں نہیں شامل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دو کرائیٹیریہ تہہ کیا ایک کرائیٹیریہ یہ ہے کہ اس کو مائنورٹی ہونا چاہیے میجورٹی کو ہم نہیں لائیں گے اور دوسرے اس کو معتوب ہونا چاہیے اب اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں مسلمان میجورٹی ہے یہ لوگ سپریم کورٹ میں یہی کہنے والے ہیں کہ ہم مذہب کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں ہم وہاں کی مائنورٹی کو لارے ہیں مسلمان کو اس لیے نہیں لارے ہیں کہ وہ میجورٹی ہے بنگلہ دیش میں مسلمان میجورٹی ہے افغانستان میں مسلمان میجورٹی ہے تو اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ باقی مذہب کے لوگوں کو لائیں گے اگر سری لنکا کو شامل کر لیں تو سری لنکا میں مسلمان میجورٹی ہے آپ میامنار کو شامل کر لیں بھرما کو اس میں مسلمان میجورٹی ہے آپ چین کو شامل کر لیں اس میں مسلمان میجورٹی ہے اپریسٹ بھی ہے ماتوب بھی ہے تو مسلمانوں کا ان تین ممالک کو شامل کرنے سے مسلمانوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو فائدے سے محروم رکھنے کے لیے وہاں کے ہندووں کو بھی محروم کر دیا اب آپ دیکھئے ایک لاکھ تین ہزار آدمی بنگلہ دیش سے آیا ان سے آپ کو محبت ہے ایک لاکھ دو ہزار آدمی سری لنکا سے آیا ان سے آپ کو محبت نہیں ہے چھپن ہزار آدمی چین سے آگیا تیبت سے ان کو آپ شہریت نہیں دیں گے بارہ ہزار آدمی میامنار سے آگیا ان کو آپ نہیں دیں گے چلو اس میں مسلمان زیادہ ہے بول دیں گے آپ لیکن پاکستان سے آئے کتنے پاکستان سے آئے آٹھ ہزار آٹھ سو آدمی ٹوٹل اور افغانستان سے تین ہزار چار سو تو وہ آٹھ ہزار آٹھ سو اور تین ہزار چار سو سے آپ کو ہمدر دی ہے یہ چھپن ہزار یہ ایک لاکھ دو ہزار وہ بارہ ہزار جس میں چھوٹی تعداد سے ہندو کی ہے جو ہندوستان بھی آئی ہے وہاں بھی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاص طرح سے یہ ذہن کام کر رہا ہے اور اس لئے لوگوں کے دل میں شکوک و شبھات پیدا ہو رہا ہے اس صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے مسلمانوں کے کرنے کے لئے ابھی بہت زیادہ مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی جو ہے پورے ہندوستان میں جو ان سی آر ہیں اس کے کریٹریہ کوئی جو ہے آیا نہیں ہے بات ہمیں بیدار اس بات کے لئے ہونا چاہیے کیونکہ جو ہمارا ملک ہے جس ملک کو آزاد کرنے کے لئے ہم نے بہت زیادہ جدو جہد کیا ہے سنگھرش کیا ہے اس ملک کے دستور پر حملہ کیا گیا ہے اب ٹائمز آف انڈیا نے جو ہے اسی دن جس دن کیب جس دن جو ہے پاس ہوا اور سی اے اے بن گیا کیب سے سی اے بن گیا اس دن جو ہے ٹائمز آف انڈیا نے ایک کارٹون شاہ کیا تھا شاید ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے ٹائمز آف انڈیا مجھے کارٹون شاہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک طرف ہمارا دستور ہے اور دستور میں جو ہے امیت شاہ ایک بلڈوزر چلا رہے ہیں بلڈوزر سے اس کو دستور کو ختم کر رہے ہیں تو گویا کہ جب ہمارے ملک کے دستور پر حملہ کیا گیا ہے تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جس طرح جنگ آزادی میں ہم نے شرکت ہو کر کے جو ہے ملک کو آزاد کیا اور جو ہے اسی طرح ہم نے تحریک آزادی میں شرک ہو کر کے اور قائدانہ رول ادا کر کے جو ہے ہم نے ملکوں کو آزاد کیا آج بھی جب ہمارے ملک پر یہ آفت آ پڑی ہے اور جو ہے ہمارے ملکوں کے دستور کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ قائدانہ رول ادا کرتے ہوئے سارے بھائیوں کو اکھٹا کر کے جو ہے ہمارے ملکوں کے دستور کو بچائیں ہم تو ہمارے ملک کا دستور ختم ہو رہا ہے یہ ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے یہ دستور کا مسئلہ ہے اس لئے ایک مومن چلانے کی ضرورت ہے جس طرح ہم نے تحریک رشمی رمال چلایا تھا جس طرح ہم نے بہت ساری تحریکیں چلائی تھی آزادی کے لیے اسی طرح ایک تحریک چلانے کے ضرورت ہے سیو کانسٹوٹویشن مومنٹ ہمارے اس کی چلانے کے ضرورت ہے شاید مہین قاسمی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی سے ایک صاحب نے پوچھا صحابی رضی اللہ عنہ کہ کوئی اگر آتا ہے مجھ سے میرا مال چھنتا ہے کہ کیا کروں دے دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نہیں دوں گا تو پھر لڑائی کرے گا اور مجھے کہیں جانا پڑے اس میں تو کیا حکم ہوگا کہا کہ پھر تم اللہ کیا پیار ہو جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے اگر لڑائی میں میں اسے کا کام تمام کر دوں تو وہ کہاں جائے گا اللہ کی ناراضگی مولے گا تو چھوٹا سا سوال تھا کہ میری پروپٹی اگر کوئی لیتا ہے اور جب انستی چھیننا چاہتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں کسی بھی ملک کو اس ملک کے باشندے کے لیے اس کی پروپٹی سمجھتا اپنا اپنا گھر اپنی بائیک اور اپنا موبائل بہت چھوٹی سی پروپٹی ہے اور پورا ملک اس میں اس کی حصے داری اس کی بہت بڑی پروپٹی ہے اس لیے اس کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہے اور شاید اسی وجہ سے مسلمانوں نے اس وقت ملک کی حفاظت کو اور جو لوگ ناحق اس پہ قبضہ کر رہے تھے یا اس کا استحصال کر رہے تھے ان سے اس کی حفاظت کو اپنے لیے دینی جمداری سمجھ کر کے اس میں حصہ لیا آج بھی اس وقت مسلمان جو جمدار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ہم لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں ہم ملک کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں دستور سے کوئی بھی ملک محفوظ رہتا ہے اور اس دستور میں جب تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ڈھاچا بگڑ جاتا ہے تو اس لیے اچھے انداز میں چلیک مندی کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ہے سمجھنے والوں کی صحیح کوشش کرنی چاہیے شیخ رضا اللہ صاحب ایسے تشویشناک حالات میں جبکہ نارسی اور قیب کے خطرات جو ہے سرو پر مڑلا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کرنے کا کیا کام ہے دیکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا صحیح نہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے ہندو راشت کی جس میں مسلمانوں کے لیے دلتوں سے بھی نیچے جگہ مل جائے تو بھی آپ غنیمت سمجھیں یہ ملک منوادی نظام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور موجودہ حکمران پارٹی اس ملک کو اس کا سیکولر نظام تبہہ کر کے اس کو ہندو راشت گوشت کرنے کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے اسی لیے جلد بازی میں تمام یہ الٹے سلٹے بل پیش کر رہی ہے اور یہ یہاں کے سارے نظام کو برباد کرنا چاہتی ہے مسلمان مقت بھارت کا بہت زمانے سے نعرہ لگایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اس ملک میں جگہ نہیں دی جائے گی دو نمبر کا شہری بھی آپ کو مان لیا جائے تو ان کی مہربانی ہوگی یہ سمجھئے جو صورتحال اسرائیل میں وہاں کے اصلی باشندوں مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر کی جاری ظلم و زیادتیاں کی جاری ہے اسی پیٹن پر یہاں ہندوستان میں زمین تیار کی جاری ہے وہ مسلمانوں کو اس کے سلسلے سے بہت بیدار رہنا چاہیے اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہوئی کے ساتھ ایسا ہوگا ایک بڑی اقلیت ہے مسلمان اور آج اس کی ہمدردی جتانے والا وش میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس لئے اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے جب بڑی مچھلی کو ہم قابو کر لیں گے تو چھوٹی مچھلیاں تو اپنے آپ پھنج جائیں گی پھر باری عیسائیوں کی آئے گی پھر باری سکھوں کی آئے گی اور اس طرح سے یہاں وہ ظالمانہ نظام چلے گا کہ جس میں کسی کو اپنی عزت عصمت مال محفوظ رکھنے کی بات کہنے یا عدالتوں میں جا کے انصاف حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی ملک بہت ہی برے حالات سے گزر رہا ہے ایسے میں آپ دیکھئے کہ ہم سے زیادہ مسلمان ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے وہ بھائی جو دلت سما سے تعلق رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اچھے عہدوں پر ہیں وہ زیادہ سمجھ دار ہیں ہوشیار ہیں اور اس تحریک میں شامل ہیں آگے بڑھ کر آ رہے ہیں اور ساتھ ملنے کی بات کر رہے ہیں اسی سے یہ حکومت گھبرا رہی ہے مسلمانوں کو تو مار پیٹ کے کیسے بھی درست کیا جا سکتا ہے ان پر کوئی الزام لگا کر خود اپنے لوگوں کو بھیج کر فساد جھگڑا کر کے اور وہ الزام مسلمانوں پر لگا جا سکتا ہے ساری دنیا میں ماحول ایسا بنائے گیا ہے ان کے تعلق سے جو بھی لگا دو دنیا مان لیتی ہے یہ ایسے ہیں لیکن دوسروں کے تعلق سے تو ایسا نہیں ہے تو اب جو صورتحال ہے اس میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے سونے کی ضرورت نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے ہماری دو باتیں میں آپ کو کہوں کہ شہری مسلمان تو چونکہ صورتحال سمجھ رہا ہے کچھ پڑھا لکھا ہے اور کچھ اس کے اندر بیداری بھی ہے لیکن ہمارے قسمات اور ہمارے دیہات کے جو مسلمان ہیں وہ بالکل اس سے غافل ہیں ان کو کچھ بھی پتا ہے اور دیہات میں جتنا چھوٹا دیہات ہے اس میں ان مسلمانوں کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی کاغذ مسلمانوں ہی نہیں ہندووں کے پاس بھی کوئی کاغذ نہیں ہے اس میں ایسے ہیں جن کے پاس زمین ہی نہیں ہے نہ دادا کے پاس تھی نہ باپ کے پاس تھی نہ بیٹے کے پاس ہے وہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور ان سارے لوگوں کو ایسے شور میں ایسے کیمپوں میں لے جا کر پھوس دیا جائے گا جن کی حالہ جیلوں سے بھی زیادہ بتر ہوگی ایک تو یہ صورتحال دوسرے یہ کہ ملک کو تباہ کرنے کا یہ پورا ایک طرح سے پلان لگتا ہے ہمارے ملک کی جو صورتحال اقتصادی صورتحال جی ڈی پی جس سطح پر پہنچ گئی ہے پہلے میں ہی تھی اور دن بہ دن گر رہی ہے اٹھنے ہی رہی ہے ایسے میں پورے ملک میں آپ یہ چیز لگا کر کروڑوں روپیہ تو آپ اس میں خرچ کریں گے پھر کروڑوں روپیہ کے ایک دو سیور میں نہیں آسکتے ایک دو کیمپ میں نہیں آسکتے یہ لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے تو ان کو رکھنے کے لیے کروڑا روپیہ خرچ کریں گے آپ پھر آپ وہ وہاں پر ہیں کاروبار تو کر نہیں رہے ہیں کیا بھوکا ماریں گے آپ ان کو یا ہٹلر کی طرح گیسے چھوڑ کر ان کو وہاں پر خاد بنا دیں گے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اب بٹھال کر آپ ان کو کھلائیں گے کیا آپ کے ملک کے پاس اتنی سکت ہے اتنا اقتصاد ہے اتنا پیسہ ہے ان کے کاروبار آپ نے تباہ کر دیئے کروڑوں کے جو کما رہے تھے اور کھا رہے تھے اس سے ملک کو بھی فائدہ ہو رہا تھا کہ ٹیکس مل رہا تھا اب ظاہر ہے جب کیمپوں میں آپ بند کر دیں گے تو ٹیکس کا تو مطلب ہی نہیں ہے اب خرچ اپنے اوپر آپ نے لاد لیا تو ملک کو ایک طرح سے آپ تباہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر چکے ہیں اور یہ بہت بری صورتحال ہے ہر ایک ہندوستانی کو اس پر سوچ کر آگے آنا چاہیے اور اس بے شعوری کا جو قانون پاس کیا گیا ہے اس کو واپس لینا چاہیے سرکار کو اور ہمارے سمجھدار لوگوں کو اس لڑائی کو اس وقت تک بند نہیں کرنا چاہیے جب تک اس قانون کو واپس نہیں لیا جاتا ہے سر آپ کی طرف آ رہا ہوں ابھی مولانا نے ڈیٹینشن سینٹر کی بات کہی ہے یہ ڈیٹینشن سینٹر کیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتایا ہیں ڈیٹینشن سینٹر تو آسام میں ہے اور وہ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی حالت جیل سے بھی خراب ہے تو یہ ہے بہت ہی مطلب ہے تنگ اور بہت ہی مختصر جگہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو ٹھونس دیتے ہیں یہاں تک بتا جاتا ہے کہ دو دو صرف ٹوائلٹ ہوتے ہیں اور دو دو سو کئی کوئی سو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کئیسی بتر زندگی ہوگی جانروں سے بھی بتر زندگی یہ بات تو صحیح ہے بھائی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کتنی بڑی سے بڑی احمق سرکار آجائے ہندوستان میں وہ بیس کروڑ لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالنے کا کام تو نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک طرح کا منٹل ٹارچر ہے جو یہ لوگ دینا چاہتے ہیں اور انفورچنیٹلی ہم لوگ اس کو ایکسیجریٹ کر کے اس جو ٹارچر سمجھے یہ چار آنے کا دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بار آنے کا بنا دیتے ہیں تو میرا تو ایسا سمجھ ہے کہ میں اس کو ہلکا نہیں کہتا دیکھیں یہ جو تحریک چل رہی ہے ابھی جلوس نکلے گا میں اس میں جاؤں گا انشاءاللہ احتجاج کا میں قائل ہوں احتجاج کے لیے لکھتا ہوں احتجاج کے لیے بولتا ہوں احتجاج غلط ہو رہی ہے کوئی بات تو اس کو غلط بولنا جتنی غلط ہو رہی ہے اتنا ہی غلط بولنا زیادہ اس کو اندیشوں میں گرفتار ہونے کا بہتوازہ قائل نہیں اس میں سے لوگ بہت سے ناراض بھی ہوتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کے ریزسٹ کرنا مضاہی مت کرنا یہ ہم کو کرنا چاہیے سب لوگ کر رہے ہیں ہم کو بھی اس میں حصہ لگا رہا چاہیے لیکن اگر اس کے لیے ڈاکیومنٹ چاہیے تو ڈاکیومنٹس جو ہے وہ جو بھی ضروری ہے اس کے لیے کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے مشکل ہوگا سب کے لیے مشکل ہوگی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی وہ کرنا چاہیے ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے اب آخری لمحوں میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ایک منٹ میں اپنا پیغام اپنی کوئی نصیحت ہمارے ناظرین کو کریں شاید مہین قاسمی صاحب پہلے آپ کوئی نصیحت کوئی خاص بات ناظرین کے لیے ناظرین کے لیے میری نصیحت میری درخواست یہ ہے کہ بہت سو سمس کر کے اور قائدین جو ہے ان کی نیت پر شک کیے بغیر ان کی باتوں پر عمل کر کے ان کے مشوروں کے تحت جو جمہوری طریقے پر ملک مفاد کے لیے ہے وہ کریں آج کا ایک عالمیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا اپنے قائدین سے اعتماد اٹھ رہا ہے اور ایسی ایسی چیزیں ہم لکھتے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری برسوں کی محنت کا نقصان ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتے ہیں کام لینے کے لیے ان پر ہمارا اعتماد باقی رہنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو استحادی غلطیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے انہی کے سائے تلے ہمیں جمہوری اقدامات کرنے چاہیے جی شیخ رضا اللہ عبدالکریم صاحب آپ ایک نٹ میں کوئی خاص پیغام ناظرین کو دینا چاہیں کو دے دیں میری اس ملک کے باشندوں سے اپنے مسلمان بھائیوں سے اور ملک سے محبت کرنے والوں سے درخواست ہے نرسی کے مددے پر جو کچھ بھی ملک میں چل رہا ہے اس میں آپ ضرور شریک ہو لیکن کسی بھی صورت میں قانون ہاتھ میں نہ لیں سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں پر امن رہیں اپنے قائدین کی ہدایتوں کے تحت زندگی گزاریں اور اس کے تحت چلیں پھریں اور اس مسئلے میں ان کے ساتھ رہیں اسی کے ساتھ حوصلے بلند رکھیں حوصلے پسنا ہونے دیں اپنے بھی اپنے بچوں کے بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ دیں گھر بیٹھ کر تماشا دیکھنے کی صورتحال سے باہر نکلیں اگر آج آپ نے ایسا نہیں کیا تو کل آپ ہی نہیں آپ کے بچے بھی پشتائیں گے ایک اور بات حکومت کی جو بھی غلط پالیسیاں ہیں کبھی بھی اس کی تعیید نہ کریں چاہے آپ کو کتنا ہی لالچ دیا جائے یا آپ یہ سوچتے ہو ہمارے پاس تو کاغذات موجود ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں شریک ہونے کی تو آپ ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے جو کچھ بھی ہونے والا ہے یا ہوگا وہ پورے ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا سر آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کوئی خاص پیغام ناظرین کو دینا چاہیں کو دے دیں تو میں پہلے یہ بات کہے چکا ہوں کہ ہم کو مضائمت کرنی چاہیے اور اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے ڈاکومنٹس اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بنانے چاہیے جو ضروری ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے قرآن مجید کی ایک آیت میں کم وقت کی ویسے صرف ترجمہ سناتا ہوں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے عامال کی مثال ایسی ہے جیسے دستے بیعاب میں سراب کہ پیاسا پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہیں پایا وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتے دوستو میں تین مختصر مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ایک تو آ گئی کہ انہوں نے اینارسی بنایا انیس لاکھ چھے لاکھ اس کے بعد میں اب آپ دیکھئے کہ ان کا تارگیٹ تھا بنگال اور آسام سب سے زیادہ جھگڑے وہاں شروع ہو گئے اور پوری دنیا میں ان کا جو ایمیج تھا جو موڈی جی امریکہ میں کہہ کے آئے تھے ہندوستان میں سب چنگا ہے تو ساری دنیا وہی امریکہ نے اپنے شہریوں سے کہہ دیا کہ بابا ادھر مجھ جانا فرانس جس سے رافیل لے کے آئے اس نے کہا ادھر مجھ جانا اسرائیل نے بھی منع کر دیا کہ مجھ جانا برطانیہ نے بھی منع کر دیا تو یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہندووں کو جوڑ دیں گے اس کے ذریعے سے ہندو تو ٹوٹ گئے اب آپ کو میں تیسری مثال دیتا ہوں تازہ مثال جامیہ ملیا کی مثال جامیہ ملیا میں طلبہ نے مظاہرہ کیا جمعہ کے دن ان کو کچلا سنیچر کو انہوں نے پھر مظاہرہ کیا اس کے بعد جو انہوں نے بربریت دکھائی شام کو ساڑھے چھے بجے گھن گئے ہنسٹل میں جو بچے طلبہ ہیں ان کو مارا پیٹا ان کو ہاتھ اٹھا کے لے گئے مسجد میں جو تھے ان کو مارا پیٹا ان کو لگا کہ اس کی وجہ سے یہ آگ جو ہے وہ دلی یونیورسٹی یا جن یو میں نہیں جائے گی ساڑھے چھے سے یہ کاروائی شروع ہوئی آٹھ بجے کال دی گئی کہ ہم ہیڈکوارٹر میں جمع ہو گئے اب ٹائم دیکھئے ساڑھے چھے بجے کریک ڈاؤن آٹھ بجے کال دی گئی نو بجے ہزاروں لوگ ہیڈکوارٹر کے سامنے جمع ہیں اور دہلی کی تھنڈی میں رات کو نو بجے سے صبح چار بجے تک مظاہرہ ہوا اور چار بجے جب پولیس نے کہا کہ ہم سارے طلبہ کو چھوڑتے ہیں تب وہ لوگ ہٹے اور اس کے دوسرے دن ملک کی اٹھارہ یونیورسٹی میں مظاہرے ہوئے جامعہ کی حمایت میں جس میں تین آئی آئی ٹی شامل ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو منصوبہ بندی ہم راستر بنائیں گے پھلانہ کریں گے دلیت بنا دیں گے یہ بنا دیں گے ٹھیک ہے ان کے ارادے ہیں اور یہ جو چاہے ارادے رکھیں لیکن یہ اپنے ہر ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے اب یہ سامنے سامنے والی مثالیں دکھتی ہیں کہ یہ کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا تو آئندہ بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے توقع کر کے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہوگا اور یہ لوگ اپنے ان مضموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں جی مضمائی صاحب کوئی آخری بات ناظرین سے آپ کرنا چاہیں تو پیغام دے دیں ناظرین سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ دستور اور سمیدان کو بچانے کے لئے قانون کو ہاتھ میں لے بغیر آپ جو کچھ اس وقت کر سکتے ہیں ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے آپ کے دستور پر آپ کے سمیدان پر حملہ کیا گیا ہے اگر آپ ملک سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو میدان میں ضرور آنا پڑے گا اور ہمارے ان بھائیوں سے گزارش ہیں جو اس نرسی کے بارے میں اور سی اے اے کے بارے میں جانتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ ان پر لازم ہے کہ جو لوگ غفلت میں ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ کس قدر سنجیدہ مسئلہ ہے کس قدر یہ اہم مسئلہ ہے اس کو یہ چیز بتائیں اور اس کے بعد یہ کہ علماء کو بھی جو ہے آگے آنا چاہیے اور ننر ہو کر جرت کے ساتھ جو ہے یہ ایک مومنٹ چھڑنا چاہیے دستور کو بچانے کے لیے سبویدھان کو بچانے کے لیے اور اس تحریک میں جس طرح ہم نے اٹھارہ سو سنتاؤن میں جو ہے تحریک کو کامیاب بنایا تھا اٹھارہ سنتاؤن میں جو ہم نے تحریک چلائے تھی اسی طرح اور جنگ آزادی کے لیے ہم نے تحریکیں چلائی ہیں اسی طرح آج بھی ہمیں تحریک چلا کر کے جو ہے اس ملک کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جزاکم اللہ خیرن آج کے ہمارے مدعا پورگرام میں علماء نے قیب اور اینارسی پر بڑی تفصیلی گفتگو کی اور یہ کتنا خطرناک قانون ہے اور اس کے کیا مضمیرات ہوں گے قوم اور ملت کس طرح سے اس کے نقصانات سے دوچار ہوگی ان تمام گوشوں پر آج اسے پروگرام میں بات ہوئی یقینا یہ انتہائی ظالمانہ قانون ہے یہ صرف مسلم مخالف نہیں بلکہ یہ ملک مخالف بھی ہے اور اس کے نتائج معاش پر بھی پڑیں گے اور ملک کے ہر حیثے سے یہ ملک کے خسارے اور حلاقت کی طرف چلا جائے گا ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد اور متفق ہو جائیں اور دیگر برادرانے وطن کے ساتھ جمہوری طریقے پر پورا امن طریقے سے ابھیان چلائیں اور اس بلک کی مخالفت کریں اور حوصلے کو زندہ رکھیں مایوس نہ ہو اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے کہا ہے انہوں نے بھی چال چلی اللہ نے بھی چال چلی اللہ کی چال ان کی چال پر غالب آنے والی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس سے ہر کوئی اس کے تدبیر اور اس کی چال کے سامنے ہر کوئی حیچ ہے لہذا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور حوصلہ رکھیں اور پوری جرات اور جسارت کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ پورا امن طریقے سے اس بلک کی مخالفت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے گا ناظرین کرام انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے میں رخصت ہوں گا اور امید کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی دیگر ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آپ آئی پلس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کے جو خیالات ہوں وہ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور اس طرح کے دیگر ویڈیوز دیکھنے کیلئے اور اس طرح کے دیگر ویڈیوز بنانے کیلئے آپ آئی پلس چینل کو سپورٹ کریں جزاکم اللہ خیرن آپ خوش رہیں اور اپنا خیال کریں انہی کلمات کے ساتھ عبدالرشید صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت چاہتا ہے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ